بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین اس وقت میرے ساتھ فردوس شمید نکوی صاحب موجود ہیں آپ کو پتہ پاکستان کے ایک بڑے دلیر اور وفادار ساتھیوں میں سے عمران خان کے تحریک انصاف کے جنہوں نے مشکل وقت میں جوان مردی کی تصدر آپ نے کی ویڈیوز دیکھی ہیں سامنا کیا اب ایک ایسے حالات میں جہاں پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں باقاعدہ سٹیجڈ انٹرویو ہو رہے ہیں بندوق کی نوک پر وفاداریاں بدل رہی ہیں لوگ پارٹی چھوڑ بھی رہے ہیں لوگ نکل بھی رہے ہیں لیکن ایسے موقع پر فردوس شمید نکوی صاحب جیسے لوگ جو ڈٹ کر کھڑے ہیں اور مرداناوار وہ تمام مسائب اس وقت جو برداشت کر رہے ہیں اس وقت سیچویشن کیا ہے اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں تحریک انصاف کے آنے والے الیکشن میں سندھ میں جو پارٹی کی سیچویشن ہے ان تمام پر سینئر سیاستدان ہے آپ کو پتا ہے ان کو ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں تو ان سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں فردوس صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کی سیچویشن کیا ہے یہ دیکھیں میں جو ہوں اس وقت میرے اوپر کوئی ایک درجن کے قریب کیسز چل رہے ہیں اور تمام کیسز میں میری بیل ہو چکی ہے اور میں بیل لینی رہا اسے کہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ جیسے ہی میں بیل لوں گا تو وہ پھر مجھے کسی اور کیسز میں پکڑ لیں گے صرف وکیلوں کا خرچہ بڑھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جب باہر نہیں نکلوں گا تو کیس کس کا کریں گے اب مجھے چودہ مہی سے لے کے آج تقریباً آپ اکتوبر کے چودہ پانچ مہینے ہونے جائے رہے ہیں پانچ مہینے سے تو میں اندر ہوں اور پانچ مہینے سے پرانا کوئی کیس نکال لیں میرے اوپر وہی کر سکتے میرے پچھلے والے کیس کیس ابھی جو سب سے پہلا زندگی میں میرے پر کیس ہوا وہ پچھےس مہین کو ہوا میں اکتوبر میں مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا تھا تھا تھرڈ سٹیج میں then i was being treated for it my treatment got over on the 27th of April and i had lost 40 kgs اس کے بعد چالیس کے لئے وزن گم ہوا جی جی پچھےس مہین کو جو کال دی تھی خان صاحب نے میں دو لوگوں کے سہارے کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس کے اوپر مجھے چارل یہ لگا کہ میں نے ایک چوبیس سالہ پولیس کے جوان کی جو پروٹیکٹیو گیر تھی وہ بھی اتار کے لے گیا چوری کر لی یا چھین لی اسے اس کی بندوق چھین لی اور پھر میں نے بڑی جامہ مردی دکھاتے ہوئے ایک بکتربت گاڑی کو آگ لگا دی اب آپ یہ سوچ لیجے کہ دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر سے پھوٹ لیجے گا کہ جس آدمی کو میکسیمم ڈوز آف ریڈیو تھیرپی ملی ہو جو کہ ہیومن باڈی اور میکسیمم ڈوز آف کیومی تھیرپی جو کہ ہیومن باڈی اس کو ملی ہو اس کی جسوانی حالت کیسی ہوگی جس کے چیلیس کلو وزن کم ہوا ہو اس ٹریٹمنٹ کے دورات جی تو یہ جو صورت حال ہے پر ان کے بس میں ہوتا ہے یہ تو شاید آپ سے لال کلے پر پرچم بھی لہروا دیتے وہاں سے جس طرح انہوں نے آپ کی سیچویشن میں جو چارجز آپ کے پر لگائے مزقہ خیز تو یہ اس وقت سارے ایک بڑا امپورننٹ سوال آپ نے بتایا کہ وقلا کی فیز تو کیا اس وقت تحریک انصاف کی جو وقلا ہے وہ آپ لوگوں سے ان مقدمات کے کیا چارجز لے رہے ہیں وہ مفت کسی نہیں لڑھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے دیکھیں ایسا نہیں ہے وہ کچھ نہیں بھی نہیں لیتے تحریک انصاف کے but time is money yes that's true i am not paying for it بلکل صحیح لیکن ہم کسی کے تو پیسے لگ رہے ہیں نا ہاں بلکل بلکل صاحب خرچہ کاربات کو بربار ہے میں اپنے وکیلوں کو سلام کرتا ہوں لیکن کئی جگہیں احسا ہوا ہے کہ میرے جو تو اپنے وکیلوں پر پورا یقین ہے میری فیملی ضرور پینک کر گئی تھی ایک آس کے اوپر تو انہیں نے کچھ وکیلوں کو ہائر ضرور کیا تھا میرے لیے لیکن میں پاکستان تیری کے انصاف کے لائرز فورم کی بقاعدہ تعریف کرنا چاہتا ہوں سبردست کام کرتا ہے لیکن یہ ایزیوم کرنا کہ وہ ان کا وقت کی کوئی قیمت نہیں ہے یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ بلکل درست بلکل درست اچھا سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوئشن آپ ماشاءاللہ ایک وفادار ساتھی ہیں آپ نے اس وفا کی قیمت بھی چکائی اس بیماری میں سر میں درد ہو تو آپ کو پتا ہے باہر نے نکلا جاتا آپ اتنی بڑی بیماری سے لڑ کے اور ساتھ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ایسا کیا نظر آیا آپ کو عمران خان میں کہ آپ ان حالات میں بھی اس کے ساتھ وفا کرنے پر مجبور ہیں جب سارے اس کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے آپ بھی چلے جاتے ایک پریس کانفرنس کر لیتے ہیں اس میں مشکل کیا تھا یہ پہلی چیز تو یہ میں نے عمران خان کے لیے تو کیا ہی نہیں میں نے تو اپنے ضمیر کے لیے کیا ہے درست میں روز صبح کو آئینے میں میں اپنا چیرہ کیسے دیکھتا مجھے تو بڑی شرم آتی میں پاکستان کے عوام کو پچھلے ستائیس سال سے کہہ رہا ہوں گے تحریک انصاف وہ جماعتیں جس کا آپ ساتھ دیں ستائیس سال جتنے لوگوں کو میں نے سبق پڑھایا ایک صبح کو اٹھ کر میں کہہ دوں کہ میں نے جو کچھ ستائیس سال سے کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تھا اور میں بہت ہی پاگل تھا کہ مجھے ستائیس سال میں نظر نہیں آیا کہ عمران خان کیسی شخصیت ہے اور تحریک انصاف کیسی پارٹی ہے میں نے یہ پارٹی اس وقت جوائن کی تھی جب اس پارٹی کے اندر پچیس لوگ بھی نہیں تھے آج جہاں کوڑوں لوگ اس کو ووٹ دیتے ہیں میں پہلے پچیس میں سے ہوں کراچی کے پہلے چار لوگوں میں ایک ساتھ جوائن کرنے والوں میں تھے میں ڈاکٹر ہلوی نجیب آرون سبرقان اور ایک ہمارے نازم حاجی صاحب ہیں نہیں تھے پارٹی میں دوبارہ آگئے لیکن یہ صورتحال تھی تو آپ بتائیے ایک آدمی جس نے میں آپ سے جتنی آپ کی عمر ہے اس سال یا حد جب سے آپ جا گئے ہوں آپ فردوش امیم نقوی کو چڑھ رہا ہو کہ تحریک انصاف پاکستان کی قسمت بدلے گی اور اس کے بعد ایک صبح کو اٹھ کے فردوش امیم نقوی آ کے کہے کہ بھائی میں نے سب غلط کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے میں سیاست نہیں ہو سکتا ہوں لیکن میں یہ دنقلہ پر نہیں کر سکتا میں وہ جو غلط تھا ابھی ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جو وفا کی اگر مثالیں دیں تو ان کی پوری ایک داستان ہے خان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ وفا کی ایک داستان ہے جو ابھی عثمان ڈار آپ نے دیکھا کل پرسون کی انٹریوی میں جس طرح وہ عمران خان پہ الزام انہوں نے لگایا کہ عمران خان نو مئی کے واقعات بنے اب ساری دنیا جانتی ہے یہ کوئی ایسا فرمولا نہیں کہ جس میں بندوق کی نوک پر پھر ان کی والدہ کا پیغام بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہ بھائی تھے جو کرینوں کے سامنے لیٹ گئے تھے چلتی ہوئی کرینوں کے اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پارٹی بنائی عمر کیانی ہے جس نے اپنا گھر بیچا اور پھر اس کے بعد فواد چودری بہت سارے لوگ ہیں لیکن جب مشکل وقت آیا اور پتہ نہیں یہ کس طرح کا مشکل وقت آیا کہ وہ لوگ چھوڑ گئے اور آپ جیسے لوگ ڈٹے ہوئے کھڑے ہوئے سار یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اس وقت جو دیکھنے سننے والے لوگ ہیں انہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں اور جو چھوڑ گئے وہ کیوں چھوڑ گئے اور وہ جو چھوڑ گئے کیا انہیں غلط کہا جائے یا نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ عثمان ڈار کی کہانی کو جو ہے ثابت کر دیا کہ وہ کیسے ہوئی عثمان ڈار کو میں بھی بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں عثمان ڈار کو دیکھنے کے بعد میں بھی مجبور ہو گیا کہ میں حفظ ماں تقدم جیسے میں نے اس میں کہا ہے کہ کل میری بھی کوئی ویڈیو آ جائے تو یہ سوال آپ جو اس میں آپ نے عثمان ڈار کا نام ڈالا آپ کل فردو شمیم نقوی کا بھی ڈالیں تو میں نے یہ حساب کر کے کہ میں نے اپنا تو تحفظ کر لیا کہ آپ کے پاس بھی وہ ویڈیو پہنچ گئی کہ اب اگر میری کوئی انٹرویو آئے اس کے بعد تو سمجھ لینا میری کوئی مجبوری تھی فردو شمیم نقوی کا بیان نہیں ٹھیک ہے جی پہلی چیز دوسری چیز دیکھیں ابھی تک کتنے لوگ خوشدلی کے ساتھ گئے ہیں کوئی پریشر کے بغیر گئے ہوں اس کو کہتے ہیں that they made their own decisions بالکل جن کو جانا تھا وہ چلے جاتے ایک ایک کر کے چلے جاتے یہ پریس کانفرنسز کون کرا رہے ہیں پہلے ایرسٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے this is not the right way people don't change parties like that people first will say i am leaving the party then they ponder سوچتے ہیں کہ اب میرا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا لوگوں کی private videos نہیں نکالی جاتے ہیں blackmail نہیں کیا جاتا درست یہ ساری چیزیں ہیں اگر کسی دس ہزار workers کو جیل میں نہیں رکھا جاتا پارٹیاں تو انہیں کے لئے اس کے پریزیڈنٹ اس کے چیئرمین اس کے وائس چیئرمین اس کی پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ سندھ کے پریزیڈنٹ کے پی کے پریزیڈنٹ ہر جگہ کا صوبے کا جو ہے پی ٹی آئی کا کوئی آفیچل دیکھ لیجئے یا چھپاو ہے یا دیر حراست ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا شاید دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی یہ ملک اور پھر یہ دیکھئے سائلنٹ مجورٹی کس کو کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیسے نکلتے ہیں بلکہ صحیح اچھا آپ نے ذکر کیا شروع میں کراچی میں چار لوگ تھے جن میں آپ شامل تو میں آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر عارف الوی صاحب کا ایک بڑا ابھی خان صاحب بھی ان کے اوپر آپ کو پتا ہے ایک رد عمل نظر آیا جو علیمہ خان صاحبہ کے تھوڑی میسیج بھی آیا پھر بہت ساری ریپورٹس بھی ہیں خان صاحب ان سے نراز تھے کہ انہوں نے اس طرح سٹینڈ نہیں لیا نوے دن کے اندر الیکشن کروانے کا سپریم کورٹ کو فالو کرتے اس پروسس کو پورا انہوں نے اپنی ذمہ داری اس طرح نبھائی نہیں آپ انہیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس معاملے پر کوئی تھوڑی روشنی ڈالیں کیونکہ آرے فالوی صاحب کے کردار پر تحریک انصاف کے لوگ مجموعی طور پر خوش نہیں ہیں دیکھیں ایک ہے ہمارا پرسنل ججمنٹ جی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بیفور یو میک اپ یو مائن ایک پوری موقع ملنا چاہیے اس شخص کے اوپر جس کا الزام ہے تب ہی وہ ایک فیر اسیسپنٹ ہو سکتا ہے جی اچھا عارف الوی صاحب کو ہمیشہ یہ دیکھنا پڑتے ہیں کہ عارف الوی صاحب کو کیا ملا ہے عمران خان کو ناخش کر کے ان کا دور تو ختم ہو جائے گا ان فیکٹ آلڑی ختم ہو چکا ہے تو کچھ نہیں ملنا وہ کس چیز کے لیے کوشہ ہیں میں کوئی ان کی ڈیفنس پہ نہیں بولوں گا لیکن میں کسی کو کنیم کرنے سے پہلے میں اس کا ورجن سننا ضرور چاہتا ہوں بلکل کوئی مجبوریوں پہ کوئی ایسا کوئی مجبوریوں پہ یقین نہیں رکھتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جگہ آکے آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے زندگی میں کہ اصول زیادہ ضروری ہے یا مجبوری زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ آپ چوز اور اسی چوئیس اسی چوئیس کے اوپر لوگوں کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے دیکھیں حسینیت حسینیت کیا سکھاتی ہے سرداد داد دردست یزید حقہ کے بدہ بے شکل بات یہ ہے بات یہ ہے نا کہ آپ نے نہیں بیعت کرنی جان چلی جائے تب بھی نہیں کرنی جان سے زیادہ ہے تو کسی کو کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی بے شکل آپ نے صحیح مانے دین حقہ کو سمجھے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرے وہ کونسی حصول ہے زندگی جس کے اوپر میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار بلکل صحیح آپ سر زیارات پہ بھی جاتے ہیں ہر سال آپ کے ایک ویڈیو میری نظر سے گزری تھی کہ پہلی دفعہ شاید تاریخ میں حکومت نے آپ کو زیارات پہ نہیں جانے دیا اسی طرح بہت سے لوگوں کو عمرہ سے روکا گیا بہت سے لوگوں کو سفری آپ کو پتہ میڈیکل کے حوالے سے روکا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں ایسی حکومت دیکھی کہ جس میں اس طرح کی فستائیت ہو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کا ذکر کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں مستقبل کا ذکر کرنا چاہیے پاکستان کی بہتری کی باتیں رونا رونا اور رونا گانا بہت ہو چکا بلکہ یہ بھی بات درست ہے ہمیں اپنے ملک کو بنانے کی بات کریں ہمیں اپنے ملک کو جو تنظلو کی طرف جا رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے اس کی گفتگو کریں تو زیادہ بہتر ہے میں یہ زیادہ بہتر ہوں کہ قازمی تم نے بہت زیادہ برائی کی اس سے کوئی فائدہ نہیں مجھے تو کہنا چاہیے کہ قازمی تم پاکستان کو چاہتے ہو میں بھی چاہتا ہوں ہاؤ بیٹھے سوچیں کہ ہم اپنے ملک کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہم اس ملک کی تعمیر کیسے کر سکتے ہیں ہم اس ملک میں جو عوام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو ہم کس طریقے سے عوام کو ان کی جو مشکلات ہیں اس میں مشکلات کو کم کیسے کر سکیں جو وہ بھوک اور افلاس ہے اس کو اس کا مطابع کیسے کریں جو جاہلیت پھیلی بھی ہے کہ میرے چالیس فیصد سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے میرے ملک کی صرف اٹھائیس فیصد بچیاں اسکول گئنگ ہیں غربت سے نیچے سر آدھا ملک تو غربت سے نیچے چلا گیا ہے اور آپ مرجنگ کنٹری سے بنتے ہو بنتے اگر ہم اپنا سارا وقت اور ساری انرجی سے بھی اس بات پہ لگا دیں گے کہ تم برے کہ میں برا اس سے کیا حاصل اچھا پھر اس کے اس کا فردو صاحب آپ ایک سیزنل پولیٹیشن بھی ہیں اور جہاندید آدمی آپ جانتے ہیں ساری چیزیں اس کا حل کیا ہے ایک تو ہم جانتے ہیں فیر ان الیکشن ہو آپ کو ایک لیکن جو کتابی باتیں ہیں کہ الیکشن ہو تو سیاسی استحقام آئے گا اس سے معیشت بہتر ہوگی اس سے مرک بہتر ہوگا لیکن جو حالات ہیں گراؤن پہ خان صاحب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں الیکشن کے معاملات آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں آپ کو جھنڈا اٹھانے کی اجازت نہیں آپ لوگ باہر نہیں آسکتے ریلی نہیں کرسکتے تو ان حالات میں آپ کس طرح یہ مفاہمت کی طرف یا پوزیٹیوٹی کی طرف کس طرح جائیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایوری ایکشن ہی ایکشن یہ اپنی جگہ ہے سینٹی مست پریویل اگر کسی جگہ سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کا جواب اور انسینٹی نہیں ہے جی اس کا جواب اور سبر ہے اور سبر اور اپنا مدوئی نظر سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ بغیر گالی دیئے بغیر بلا بلا کہے عوام کو بہت لینے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ کیوں ہوں جی پہلی چیز وہ لیڈرشپ is about being brave and courageous بھوڑے کبھی بھی جو ہیں وہ بہادر نہیں ہوتے دوسری چیز جس کے دل میں چور ہوتا ہے اس کے ضمیر میں چور ہوتا ہے جس کی حرکتیں چوروں والی ہوتی ہیں وہ بہادر نہیں ہوتا ہر دفعہ جب کوئی مسئلہ آئے کتری خط آجائے وہ اچھا دیں گے جو لوگ زر کے بجاری ہو ان کو جن کو زر کی بیماری لگی ہو وہ ٹھیک نہیں ہو اس ملک کی سب سے بڑی بیماری ہیں نام ہے ان کا زرداری زرداری بھی برا شریف بھی چور میدان میں رہے کون جاتا ہے کیا جہانگیر ترین جس نے مشرف کے دور میں چوریاں کی ہیں جس نے جھوٹ بولا ہے ہم تو خان صاحب کے جب ہماری پارٹی میں تھا میں تو ان لوگوں میں سے ان جو اس سے اس وقت بھی آواز اٹھائی تھی دونوں حضرات کے خلاف آواز اٹھائی تھی میری آواز کو دبایا گیا تھا علیم خان کی طرح بھی اٹھائی تھی اور جہانگیر ترین کے خلاف بھی اٹھائی تھی جی جی تو آج امید ہے کہ اگلی دفعہ ہر آدمی کوئی زندگی میں اللہ میں یہ موقع دیتا ہے تو دوست میں ابھی آپ کی جو آپ کی شخصیت جو ہے پھر جس طرح آپ نے مظالم سہیں ابھی تک جس طرح آپ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی صحت کا بھی آپ نے بتا دیا آپ اس موزی بیماری سے لڑنے ہیں تو جس طرح یاسمین راشد صاحب ہے تو اب ان حالات میں تو کوئی آپ کو بزدلی کا تانہ نہیں دے سکتا سوال ہی نہیں پیدا تھا آپ وفادار لوگوں میں شامل ہیں یہ سب جانتے ہیں پورا پاکستان جانتے ہیں اور آپ کا ضمیر جانتے ہیں لیکن اب یہاں پہ بڑا اپورنٹ سوال میرا یہ ہے کہ میں نے رہو فسن صاحب سے بات کی شویب شاہین صاحب سے بات کی ابھی آپ کے ساتھ انٹرور میں آپ تینوں نے امن کی بات کی مفاہمت کی بات کی تاکہ اشتعال کی طرف نہ جائے رہو فسن صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم عوام کو اشتعال نہیں دلانا چاہتے ہم پور امن اتجاج کی طرف نہیں جانا چاہتے پور امن اتجاج پہ تو جانا چاہتے پور امن اتجاج پہ تو ہر وقت کا نوع ہے آپ کبھی بھی ظلم کو سہتے رہیں گے تو ظالم اور منضبوط ہو جائے گا میں آئے تو پھر کہ تحریک انصاف کی طرف سے کوئی فال آنی ہے جی جی ماذا کے ساتھ ابھی تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایک فال آئے جی 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 آپ کا سوال مکمل ہو گیا تو میں آپ کو دیکھ لیٹس اینلائز اس سیچویشن ایک چیز ہے یہ کوئی ڈسسپلنڈ آرمی نہیں ہے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں ہماری کوئی کیڈر وائس ٹریڈنگ نہیں ہوتی کلاسیں نہیں ہوتی کوئی ایک چین کمانڈ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو سو آجمیوں کے کمانڈر تم ہو اور ان کمانڈر کے کمانڈر تم ہو اور پھر اوپر جنرل ہو یہ عوام ہیں عوام وہ کسی بھی بیچ میں شہر پسند کو آکے کوئی ایک کام کر دے تو وہ میرے نام پہ چپک جاتا ہے ابھی آپ دیکھئے کہ جو کچھ نو مہی کو ہوا مجھے کیا حق نہیں پہنچتا کہ میں یہ سوال پوچھوں کہ آئی جی پنجاب کو ابھی تک ٹرمنیٹ کیوں نہیں کیا گیا فیلیر بلکل وہاں وارٹر کینن کیوں نہیں موجود تھی وہاں لوگوں پہ شہر کیوننگ ہوا تھا وہاں ملٹری کینٹونمنٹ تھا اتنی لیبرٹی چوک سے کتنا دور کا فاصلہ ہے بیریگیٹس کیوں نہیں کھڑے کیے گئے تھے اگر ان کو یہ پتا تھا کہ حدف جو ہے وہ جگہ ہے تو ان کو تو اس سے چار کلومیٹر پہلے روک دینا چاہیے تھا بلکل تو ان چیزوں کے اصل میں فری میڈیا نہیں رہا ہے کچھ سوال پوچھ نہیں سکتا مثل دیکھیں جنہ کے پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا بلکل جنہ کے حساب چکنا چور ہو گیا لیکن جنہ ہاؤس کی جس طرح زیارت کرائی جا رہی ہے اس طرح تو جنہ کے مزار کی بھی نہیں کرائی جاتی صحیح بات واقعی زیارت زیارت ریزیڈنسی کو جس میں ہم نے اپنے آخری ایام گزارے ہیں جس میں وہ رہے ہیں اس کو بھی تو کسی نے آگ لگائی دی اس کو بھی تو کسی نے آگ لگائی تھی تو لے کے جاتے ہیں وہاں بھی سب کی کو زیارت کروانے میار ایک رہنا چاہیے دورہ میار نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اس سے جو ہے قوم میں جو ہے وہ جو کسی اداروں پر ادبار ہے وہ ادبار ختم ہوتا ہے جی بلکل دروس ابھی سار ابھی شہباز شید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں وہ بات کر رہے تھے کارگل کے حوالے سے اس سے پہلے نواز شید صاحب کی بھی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوں گی جس میں انہیں کارگل میں مشرف صاحب پر بڑا کرٹیسائز کیا کہ جی وہاں پر فوجی اپنے چھوڑ آئے ہمارے پیچھے بغیر ہمیں کمر میں چھوڑا گھوم کر یہ آپریشن کیا گیا اب اسی کارگل کے جو آپ کو پتا ہے شہید ہیں کیپٹن شیر محمد شہید ان کے مجسمے کو توڑا گیا جس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑی زیادتی کی یہ شہیدوں کی اس طرح کی ہم کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے ان کے ساتھ قانون کے تحت جو بھی کرنا چاہیے ضرور کریں لیکن دوسری طرف دونوں بھائی شریف خاندان کے بھرپور کھل کر آج بھی تنقید کر رہے ہیں آج پریس کانفرنس میں تنقید کر رہے تھے کارگل پہ تو کیا یہ شہدہ کی توہین نہیں ہے کیا ان لوگوں کو پوچھنا جائز نہیں کہ ایک ہی ملک میں دو قانون نہیں پہلی چیز تو یہ آپ کو آپ کے ملک کی پبلک ٹیکس پیر سے کوئی چیز بھی بنی ہو اس کو تو فور کرنا بری بات ہے نہیں ہونا دوسری چیز یہ ہے اگر مجھے کسی پولیسی پہ یا ہسٹوریکل ایون پہ اگر اگر اور میں ماسس کو ایڈوکیٹ کر رہا ہوں تو کسی نے دوسری سائیڈ کی زبان کو روپنا نہیں چاہیے اگر اگر ان کے لزدیک کارگل ہے اور میں یہ کہوں کہ میرے نزدیک جس طریقے سے انہیں نے ملک کو ریپ کیا ہے جس طریقے سے شہباز شریف نے پچھلے اٹھارہ ماہ میں ملک کو چلایا ہے تو اس کو اس کا اس کے بارے میں نہ بات کریں کارگل تو پرانی چیز ہو گئی جن لوگوں نے ان لوگوں کو مسلط کیا ہم پہ ان کی بات نہ کریں ضرورت اس سے کہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت سے بہتر ابھی کوئی نظام آیا نہیں اور اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائے ملکل صحیح اچھا فیدو سوال ابھی عمران خان صاحب کے کیسز آپ کی نظر میں ہیں ابھی سائیفر کیس جس سپیڈ سے چل رہا ہے بظاہر لوگوں کو یہ انڈیکشن نظر آ رہی ہے کہ وہ خان صاحب کو چودہ سال کی سزا دینا چاہتے ہیں مائنس عمران کر کے الیکشن پارٹی پی ٹی آئی جو اس کو لانا چاہتے ہیں اس میں میدان میں اپنے لوگ پھر ملا کے ایک قومی حکومت بنا دی جائے ہنگ پارلیمنٹ ہو ایک نظام چلے آپ ایک بڑے جہدیدہ سیزنل پولٹیشن ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سارا منظر کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہر چیز کو کرنے کے پیچھے کچھ اوبجیکٹیو ہونے چاہیے اچھا اور دوسری بات یہ کہ کسی کو اپنے آپ کو اکھل اکھل نہیں سمجھ نا چاہیے جمہوریت ہے ہر شخص ون مین ون ووٹ اور جب عوام کی میں تو اس پہ بھی پوسٹ پہ بھی یقین نہیں رکھتا اگر مجھے کوئی نظام بنانے کو کہے تو میں رن آف الیکشن ز کر ہوں کہ جب تک اکیابن فیصد لوگوں کا ووٹ نہیں پڑے اس وقت تک اس کو حق حکومت نہ دے رن آف الیکشن کا فائدہ یہ ہم اپنی غربت کی ویہ سے اتنے الیکشن آف اور نہیں کر سکتے لیکن یہ ضروری ہے میں شخصیات سے زیادہ اگر مجھے آج کوئی نظام کہے تو میں پروپورشنل ریپریزنٹیشن پہ یقین رکھتا ہوں کہ پروپورشنل ریپریزنٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ سیٹیں باتھی جائیں آدھی سیٹیں تو کم سے کم پروپورشنل کر دو اس سے کہ ہمارے ملک کے اندر غربت اتنی ہے کہ عام آدمی الیکشن لڑنا فورڈ نہیں کر سکتا اور جب تک عام آدمی کی ریپریزنٹیشن اسیمبلی میں نہیں ہوگی لیکن آج آئین جو کہتا ہے اس کے اندر یہ نہیں ہے تو پہلے جب جو ہمارا مینیفیسٹو لوگ ساتھ دیں تو ہم تبدیلیاں لائیں گے اور یہ لے کے آئیں گے لیکن ایک چیز میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کو ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو مستقبل کے بارے میں سوچیں ماضی سے سبق سیکھیں ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہ دوائیں دوبارہ اس ملک پہ نہ ایم کی ام کی طرح جماعتوں کو توڑیں نہ پیپلز پارٹی کی طرح برباد کر دوبارہ کسی پارٹی کو برباد کریں وہ مرتی نہیں ہے دیکھیں بھٹو بھی زندہ ہے اگر بھٹو کو الیکشن نہیں دیا جاتا بھٹو کی بیٹی نے آکے ڈی نیشلائیزیشن کی بھٹو کی پالیسی جو تھی وہ نیشلائیزیشن کی تھی یہ یہ ہے جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں تاریخ کے اندر یہ نہیں لکھا جاتا کہ اس کی پارٹی میں کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو پی ای مو منٹ ہو چکی ہے جس میں جس طرح وہ تخت ادار پہ گیا ہے اس کے بعد بھٹو عمر ہو گئے بلکل درست اب یہ نظر آ رہے سار آنے والے جو الیکشن ہے اس میں اگر ان کو چانس ملتا تو یہ مجورٹی لے کے جا سکتے بڑے آسانی سے اور حکومت بنائیں گے خان صاحب کے قیسز ختم ہوگی دیکھیں میرے خیال سے بوت آر لنک ایک ملک کو ترقی کرنے کے لیے ایک ایسا جوڈیشل سسٹم چاہیے which does not work under pressure which does not work under threat which delivers justice because justice deliver کرنا اس کا کام ہے جب تک ادارے اپنے اپنے کام نہیں کریں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا فوج کا کام اس ملک کو دفع کرنا ہے دفع کرنا دفع نہیں کرنا ساری میں سوچ دفع کرنا دفع کرنا تو اور جو سیاسی پارٹی ہیں ان کو اقلائے عمل دیکھ عمام کو سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے کس جماعت پہ وہ بھروسہ کرنا چاہتے جی اس کے بعد جو وہ الیکشن کے نطاع جائیں پانچ سال تک اس پارٹی کو آرام سے حکومت کرنے دیں اور اگلے الیکشن تک کا انتظار کریں الیکشن کمیشن کا تعلق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیر اور فری الیکشن کرائے اس کے اندر جیری مینڈرنگ نہ کرے اس میں پری پول رگنگ نہ کرے اس میں یہ نہیں کرے کہ جماعت اسلامی تو دھنے بھی ڈال سکتی ہے جلوس بھی نکال سکتی لیکن تحریک انصاف جو ہے کورنر میٹنگ بھی نہیں کر سکتی پیپل پارٹی اور پی ایم ایلائن کا ذکر کیا کر تو یہ جب تک آپ ساری پارٹی وں چلیے مانا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے بقول ان کے برادر محترم کے کہ وہ تنخواہ لینے پہ کیا بھائی وہ بادہ کیا کر کے کہتے کہ میری طبیعت بہت ناساز ہے میں مننے کے قریب ہوں اگر مجھے فوری طور پہ کسی معالج جو ورل ریناؤن نہیں ہو اور جانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن جب سے وہ پاکستان گئے اس کے بعد انہیں نے ہسپتال کا شکل بھی نہیں دیکھی وہ نے کہا تھا کہ جیسے میں صحت ہر مہینے ریپورٹ بھی 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 پھر انہیں نے یہ بھی کہا تھا جیسے میں صحت یاب ہوں گا میں واپس آکے اپنی جیل کی صدا بھی پورو کون ہے شہباز شریف صاحب جی وہ لندن گھوم آئے وہ یورپ گھوم آئے اپنے پوتے پوتیاں سب کو لے کے وہ ابودابی جا کے بیٹھ گئے وہ جدہ بھی چلے گئے سب جگل چلے گئے کہاں نہیں آئے جہاں کا وہ پتہ کر کہتے تو یہ تو ایک منٹ ایک بات تو ماننی پڑے گی نا پوری قوم کو نواز شریف نے چوری کی یا نہیں کی وہ تو مانے یا نہیں مانے اس کے ثبوت آتے رہیں لیکن اپنے آپ کو جھوٹا تو انہی نے پکا پکا ثابت کر دیا جی پوری قوم کو معمو بنا گئے بلکل انہی نے اپنے آپ کو معمو بنایا ہے انہی نے اپنے آپ کو معمو بنایا ہے قوم تو سمجھ گئی نا جو کچھ انہی نے تک ڈالی بھی تھی جس سے وہ قوم کو گمراہ کرتے تھے جو شرافت کی بات کرتے کوئی آدمی آپ کہہ دے کہ نواز سامنے پیش کر دی انہی کہ میں پوری قوم کو حساب دے سکتا ہوں ایک ایک پیسے کا قوم انتظار کرتی رہی کوئی حساب نہیں آیا جب حساب آیا تین کیس کے اندر ہیلی کس کیس کیا آیا کتری خط کتری خط کو حساب کہتے ہیں مجی اس کو پیپر ٹریل کہتے ہیں مزاق کر رہے ہیں قوم کے صحیح بات اچھا ابھی سر آپ جو یہ جو معاملات ہے ابھی اگر آپ جانا چاہیں میڈیکل پہ جس طرح نواز شیف صاحب کو جانے کی اجازت ملی کیا آپ کو ایسی میڈیکل کی اجازت مل سکتی یہ جانے کی دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے میں تو اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب مجھے اجازت تھی میں تب نہیں گیا اس لئے نہیں کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا اس لئے نہیں گیا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے نا اور میری جیسی بیماری ہوتی ہے میں اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کے شفایاب ہوں گا کہ نہیں ہوں تو اور مجھے آگ خان آسپٹل میں جتنا اچھا میں تو شوکت خانم تک بھی نہیں گیا اس لئے کہ میرے گھر والے نہیں جا سکتے تھے سب جب کہ وہ بھی میرے لئے گھری کی طرح ہے لیکن ان کا شوکت خانم کا ایک اصول ہے وہ سیکنڈ سٹیج سے آگے لیتے نہیں وہ مجھے پتا ہے تو میں نے خان میں اپنا علاج کرایا اور الحمدللہ بہترین علاج ہوا ہے اللہ تعالی آپ کو سر لمبی زندگی دے صحت دے اب جیسے مفادار اور جو سمجھدار لوگ ہیں سیاست میں خاص طور پر ان کی ضرورت ہے اور پارٹی کو بھی پاکستان کو بھی رمیان خان کو بھی ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا سر اس کے